نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم عمباد ایک ساتھی جو انجیوز چلا رہے ہیں اور زاکات زکاة اکٹھی کرتے ہیں اور واقعی صحیح مسرب پر بھی خرچ کرتے ہیں ان نے سوال کیا کہ ہم اس کو بطور کرز کے دوسرے کسی شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں زکاة کا پیسہ یاد رکھے گا اس کا حق ہے جو غریب ہے جو مسکین ہے یا تیم ہے یا بیوہ ہے یعنی مستحق کو ان پر خرچ کرنا چاہیے اور ان کی ملکیت میں دے دینا چاہیے جو صاحب دیتے ہیں یہ زکاة اگر ان سے آپ پوچھ لیں کہ اس کو ہم دوسرے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وقت اگر مجبوری میں کچھ حرصہ کے لیے دوسرے شعبے سازر ہیں آپ کے کئی شعبے ہیں دوسرے شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اجازت دے تو پھر اس کی گنجائش ہے اس شعبے میں استعمال کر کے پھر اس کی ضرورت پوری کر کے واپس اسی مد میں خط کرنا پڑے گا جو اصل مد ہے یعنی یتیم بیوہ غریب طلباء مدارس کے بغیرہ بغیرہ اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے تفیق اتاف ہے مسید سے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک عورت روٹھی ہوئی ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا تو کہنے کہ میں نے سنے ہے کہ ایک سال سے اوپر اگر میان بیوی نہیں ملتے اور روٹھے ہوئے ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے دس سال بھی روٹھے ہوئے ہوں روٹھنا نہیں چاہیے اس طرح جھگڑا نہیں کرنا چاہیے خلاف سنت ہے راضی نامہ سلہ نامہ اور اچھا گھر بسانا چاہیے اور ہمارے دونوں پئیے ہیں گاڑی کے ایک پئیہ خراب ہو جائے تو دوسرا پر گاڑی بیکار ہو جاتی ہے لباس ہیں ایک دوسرے کے ایک لباس تو یقیناً پھر بندہ خود ہی بے عبرو اور بے لباس ہو جاتا ہے برحال لیکن اس سے وہ نہیں ہوتا اس سے طلاق نہیں ہوتی اس سے جدائیگی نہیں ہو جاتی اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ جو بندہ طلاق دیتا ہے اور بیوی حاملہ ہے کیا طلاق ہو جاتی ہم نے سنے طلاق نہیں ہوتی حاملہ بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے یعنی کہ طلاق نہیں ہوتی اس کا صرف فرق یہ ہے سنا اپنے غلط ہے کہ وضع حمل یعنی عدت اس کی جو پوری ہوگی بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی وہ عدت کا حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوتی طلاق ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو برائی سے محفوظ فرمائے اچھائی کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم سب کو خرافات سے محفوظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی اور کرانے کی توفیق اتا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے